موسیقی بلکہ اپنے وطن عزیز ہندوستان کو یاد کیا اور وہاں انہوں نے شیر کہا تھا کہ دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے اتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یہ اردو کا شاعر تھا جو موت کے دہانے پر ہونے کے باوجود بھی اپنے وطن کو یاد کرتا ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں سورگی آن جانی ہے ارجن سنگھ صاحب کی فوٹو یہاں پہ رکھی ہوئے ان کے سپتر یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں میں ارجن سنگھ صاحب کی یاد کو سینے میں سنجھو کر رکھتے ہوئے یہ شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جدھر دیکھو ستمگر بولتے ہیں ملک زادہ جعوید صاحب نے شیر کہا ہے کہ جدھر دیکھو ستمگر بولتے ہیں میری چھت پر کبوتر بولتے ہیں کچھ اپنی زندگی میں مر چکے ہیں کچھ ایسے ہیں جو مر کر بولتے ہیں مر کر بولنے والوں میں جناب جن سنگھ صاحب کا نام شامل رہے گا آئیے پھر آپ کی سنجیدگی کی آپ کی شعور کی آپ کی تہذیب کی اس مشاعرے کو ضرورت ہے زبان اور تہذیب کی ضرورت ہے اور اس کے لئے میں جناب زیہ ٹونکوی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس محفل میں اپنی شاندار غزل پیش کریں جناب زیہ ٹونکوی خوبصورت غزل کا ایک محتبر حوالہ بار السلام خیریت سے ہیں آپ جیزیہ بھائی حضرات تگرامی مجھے غزل کے لئے حکم ہوا ہے لیکن ظاہر بات ہے جس شخص نے یہاں بلایا ہے جس نے دعوت دی ہے انہوں نے ایک نظم کی فرمائش کی ہے تو میں چاہوں گا کہ پہلے نظم کے دو تین بند اور پھر حضرت عبرار کاشف کی خوبصورت نظامت میں غزل حاضر کر دوں گا اگر آپ مناسب سمجھیں گے حضرات اگرامی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بلپ جو چل رہا ہے یہ ٹیوب لائٹ جو چل رہی ہے یہ بھی ہمیں روشنی دیتی ہے اور یہ جو شماج روشن ہے یہاں پر یہ بھی ہمیں روشنی دیتی ہے لیکن فرق اتنا سا ہے کہ اس ٹیوب لائٹ سے دوسری ٹیوب لائٹ روشن نہیں کی جا سکتی لیکن اس شرمہ سے کئی شمے روشن کی جا سکتی ہیں یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ یہ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ راہل بھئیہ ہوں چوہان صاحب ہوں یا چھترپور سے آنے والی شخصیات ہوں یا ہمارے ویجے بھائی ہوں یہ تمام شخصیات بہت ہی معتبر شخصیات ہیں اور ہمیشہ چراغ روشن کرنے کا کام کرتی ہیں میں ایک چاہتا ہوں کہ زوردار تعلیہ آپ ان کے لیے بجا دی جائے یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے سب کچھ آپ کے لیے سجائی ہے یہ محفل حضر کرتا ہوں ارشاد بھائی کہ مجھے یارب ایسی ادا بخش دے سنیں دوستو مجھے یارب ایسی ادا بخش دے میں مشاعرہ بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی شاعری سنا دوں پھر مشاعرہ بھی پڑھوں گا حضر کرتا ہوں کہ مجھے یارب ایسی ادا بخش دے مجھے یارب ایسی ادا بخش دے جسے دیکھ کر تُو خطا بخش دے مجھے یارب ایسی ادا بخش دے جسے دیکھ کر تُو خطا بخش دے سزا اور جزا اس کے قبضے میں ہیں نجانے وہ کس وقت کیا بخش دے نجانے وہ کس وقت کیا بخش دے یہ نوازش میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا سننا چاہتے ہیں مجھے عرب ایسی ادا بخش دے جسے دیکھ کر تو خطا بخش دے سزا اور جزا اس کے قبضے میں ہیں نہ جانے وہ کس وقت کیا بخش دے حسنات ایک مہم ہمارے ملک میں چل رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک مشورہ ہے اس مہم کے بارے میں آپ سمجھ جائیں گے ایک چشمہ لگا ہوا ہے کہیں اور کچھ پورا ہندوستان میں لیکن میرا ایک مشورہ ان مہم چلانے والا ہوں شامل ہوئی دوستو شیر کے ساتھ سفر کریں نفرتوں کی صفائی کر دیجئے نفرتوں کی صفائی کر دیجئے مجھے تمہید کچھ تمہید باننے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ سخن فہم حضرات کا مجمع ہے آپ لوگ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی حاضر کرتا ہوں نفرتوں کی صفائی کر دیجئے پھر محبت مٹھاس بھر دیجئے نفرتوں کی صفائی کر دیجئے پھر محبت مٹھاس بھر دیجئے گندگی تو دماغ و دل میں ہے پہلے اس کو تو صاف کر دیجئے پہلے اس کو تو صاف کر دیجئے بہت بہت شکریہ حضرات کو نظم جس کے لئے ویجے بھائی نے فرمایا تھا میں حاضر کرتا ہوں شکوہ ایک نظم ہے اس کا پہلا بن حب الوطنی اور اس کے بعد پھر کچھ شکوہ ہیں حاضر کرتا ہوں ہم بفادار ہیں ہم بفادار ہیں سنیں جی حاضر کرتا ہوں تجھ پہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں دشمنوں کے لئے ننگی تلوار ہیں تجھ پہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں دشمنوں کے لئے ننگی تلوار ہیں اے وطن تیرے ہم ہی طرف دار ہیں ہم بفادار 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 ہیں بہت بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں ہمیں عبد الحمید اور عشفاق ہیں ہمیں عبد الحمید اور عشفاق ہیں ہمیں عبدالکلام اور عفاق ہیں ہمیں عبدالکلام اور عفاق ہیں ہم مجاہد بھی ہیں ہم ہی فنکار ہیں ہم بفادار 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 ہیں حضرات حاضر کرتا ہوں بند حاضر کرتا ہوں بے لگاموں کو سنیں راہول بھئیٰ بے لگاموں کو چھوڑا ہے کس کے لیے بے لگاموں کو چھوڑا ہے کس کے لیے کیا کریں گے بھلا یہ وطن کے لیے کیا کریں گے بھلا یہ وطن کے لیے یہ دماغ اور دل کے تو بیمار ہیں ہم بفادار ہیں ہم بفادار ہیں بہت اچھی عزیز ہے بھائی ہم بفادار ہیں ہم بفادار ہیں ہم بفادار ہیں ہم بفادار ہیں اور حضرات بند حاضر کر رہا ہوں آخری بند نظم کا لال سے مراد یہاں اس میں لال قلعہ تاج سے مراد تاج میل حاضر کرتا ہوں لال نے کے تجھے سرخ رو کر دیا لال نے کے تجھے سرخ رو کر دیا تاج نے کے تجھے خوب رو کر دیا تاج دے کے تجھے خوب رو کر دیا رنگ و بو کے تیرے ہم بھی حق دار ہیں ہم بفادار ہیں بہت بہت شکلیا ہم بفادار ہیں اور حضرات مقتے کا بند حاضر کر رہا ہوں جب تقسیم ہوئی ہندوستان کی ایک دیش ہو گیا پاکستان ایک وقت اور دوسرا ہندوستان ہم نے اس وقت ہندوستان کو پسند کیا ہندوستان میں رہنا پسند کیا اس سے بڑا کوئی ثبوت ہمارا وفاداری کا نہیں ہو سکتا میں حاضر کرتا ہوں بس بند حاضر کر رہا ہوں سن لیجئے حاضر کرتا ہوں پاک کا نوتا ہم کو ملا جب زیا پاک کا نوتا ہم کو ملا جب زیا ہم نہیں جائیں گے صاف یہ کہہ دیا پھر بھی الزام ہم پہ غدار ہیں ہم وفادار ہیں